موسیقی ولی اللہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے یہاں تک احساس ہے لیکن اسے کہیں بھولے سے بھی یہ کمان نہیں ہوتا کہ میں صاحب علم ہوں میں اکثر بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ ولی اللہ ہمیشہ دو طرح کے جھوٹ میں چھپاوہ ہوتا ہے وہ سینویچ ہوتا ہے دو جھوٹ کے درمیان جو کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں میں بہت کچھ ہوں جھوٹ ہے جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں وہ بھی جھوٹ ہے تو یہ ولی اللہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے ایک باتشاہ کو خبر یہ ملی کہ اس کے دار الخلافہ میں کیپٹل سٹی میں اپنے وقت کا ایک حاکم روحانیت کے حاکم رہتا ہے تو اس نے وزیروں سے کہا کہ ڈھونڈ گے لاؤ تو وہ کوئی دس بار ارنام اس کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ اپنی وقت کے اوثنٹک ولی اللہ زندہ تو انہی میں حاکم ہے لیکن ہمیں نہیں پسا چل رہا اس نے کہا میں ڈھونڈ لوں گا تم فگری نہ کرو تو ایسا کرو کہ انہیں کھانے پر بلاؤ کھانے کا انہوں نے ایسے کمرے میں کیا جو بڑا کمرہ تھا اور اس میں سے ایک دروازہ کھلتا تھا ایک چھوٹے کمرے میں اور چھوٹے کمرے کا دروازہ محل سے باہر کھل جاتا تھا کھانا کھایا اور وزیروں کو پہلے اس نے بریف کیا ہوا تھا کہ انہیں رخصت کرنا اس چھوٹے کمرے سے تو کھانا کھانے کے بعد وہ جا کے بادشاہ خود وہاں کمرے میں بیٹھ گیا اب ایک ولی اللہ آئے تو بڑے عذب سے ملے توفہ دیئے اور ان سے کہا کہ صاحب آپ کے بارے مجھے بتائے گیا ہے کہ آپ سب سے بڑے ولی اللہ ہیں وہ سنگا نہیں آپ کو کسی نے غلط بتا دیا میں نہیں ہوں میرے پیچھے جو آرہا وہ ہے تو پاسیاں نے شکریہ دا کیا کہ ٹھیک تینکیو بری مچ وہ چلے گئے دوسرے صاحب آگئے دوسرے سے ملے گا کہا جی یہ جو صاحب گئے ان صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے وقت کے حاکم ہیں تو میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا میں کہا کہ ان صاحب کو غلط سہمی ہوئی اصل میں میں نہیں ہوں وہ ہے جو میرے بعد آرہا ہے کرتے کرتے وہ دس بارہ کے دس بارہ لوگ چلے گئے ہیں آخری جو آیا تو باسیاں نے کہا کہ سب ہی کہہ کے گئے ہیں تم ہوں وہ سب آپ کو چکر دے گئے ہیں جو پہلا تھا وہ تھا تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ولی اللہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھنے لگے تو سب کچھ پھو دیتا ہے ولایت کا تو پتہ چل جاتا ہے لیکن ان کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں صاحب علم ہوں اس راہ میں ایک اور بڑی بات ہے کہ اس راہ میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کب کیا ملے گا اسے کبھی کچھ نہ ملا اور جس نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے اس کو سب کچھ آتا ہو گیا اس راہ میں یہ بنیادی چیز ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم پہچانے کیسے اس کے دو ٹیسٹ ہیں ایک تو لٹسٹ ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ رب کو پکارتا رہتا ہے لکرِ الٰہی میں مصروف ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ملنے کے بعد آپ کو بہت سکون ملے گا ایسا لگے گا آپ سکون میں آ رہے ہیں یہ اس کلامِ الٰہی کا اجاز ہے جو وہ پڑھتا رہتا ہے دوسرا آپ کو یوں لگے گا کہ آج میرے جو دنیاوی بوجھ تھے پریشانیاں تھیں فکر تھی وہ اچانک میرے کندوں سے بوجھ ہٹ گیا ہے بڑے لائٹ فیل کریں گے آپ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک عجیب سی کشش محسوس ہوگی اس آدمی کے لیے آپ کا دل چاہے گا کہ میں پھر دوبارہ بھی جاؤں اس کے پاس وہ کشش کلامِ الٰہی کی ہے اس آدمی کی پرسناللٹی کو دخل نہیں یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے جو چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا ایک دوسرا ہے کہ آپ اگر ایسے آدمی سے ملتے رہتے ہیں وہ آپ کو نصیت نہیں کرتا کہ آپ نیک ہو جائیے لیکن حیران کن طریقے پہ آپ از خود نیکی کی طرف چل پڑھتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے موسیقی 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 موسیقی